سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی کو بھی ہمارے ڈی ای نے میں ڈال دیا ہے مگر میں کھوڑا سا اس کے پہلے کا ایتیاس کھوڑا سا سنشف میں بگاؤں گا دیرے پینلس کو بات کرنے کے پہلے کھوڑا سا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں قریباً پاچ ہزار شہروں ہیں اور ان میں سے دو ہزار شہر یہ اوست انڈیپینڈنس بنے ہوئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے ایک بھی شہر ایسا نہیں ہے کہ جو جینے لائک ہے ڈیویبل ڈیویبل سٹی نہیں ہے تو شاید یہ جو ایتیاس ہے انڈیپینڈنس سے ابھی تک تو کہیں تو کچھ اتنا بڑا پیلیر ہوا ہے ہمارا کہ جو نئے شہر بنائے ہم نے تو وہ تو جینے لائک نہیں بنا سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں قریباً چھ لاکھ گاؤں ہیں اور میرے خیال سے ان گاؤں میں سے کافی گاؤں ایسے ہیں جو جینے کے لیے بہت بہتر ابھی بھی ہو سکتا ہے میں رومانٹک ہو ایسا سوچیں گے تو یہ تو جڑوری ہے کہ جہاں ہم دیتے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے ہمارے مانسکتہ اور شارعک سب بچاروں پہ بھی بہت سارا اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے کچھ مانسکتہ انگیسے ہیں ہمارے مانسکتہ ڈیوڈسے ہیں So if you start living in a different city You start living in a different village You will change the mindset That you have About what your purpose in life is About What your world view is How do you actually influence The world What changes you want to bring about What becomes important to you What does not become important to you How do you govern the place And with apologies to جب ہم چھوٹے گاو میں رہتے ہیں چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں سب سادھانتہ سب کو ہم پہچانتے ہیں پہچان رہتے ہیں وہ کم ہوتی جائے ہیں اور ہم اگر دیکھیں جتنے شہر بڑے ہوتے ہیں تو اس میں پہلی تو پروگلم یہ ہوتی ہے کہ پوپیلیشن یہ بڑھ جاتی ہے اور پوپیلیشن بڑھنے سے وہ شہروں کی ریسورس ریسورس کیلئے سنسادن 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 کی جرورت بھی بڑھ جاتی ہے سنسادن کی جرورت بڑھ جاتی ہے تو یہ سنسادن تو شہر میں نہیں بنتا وہ دور دور سے آنے لگتا ہے اور اسی میں ایک طرح پولیوشن بھی بڑھتا جاتا ہے جو دلی کا حال ہے تھا پچھلے ہفتے میں ابھی بھی ہے اور جو اندھی شہروں کا بھی ہے اسی طرح جو پولیوشن ہے صرف ہوا ہی نہیں پانی بھی پولیوٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو بھتو ہے وہ ہمیں تو سمجھتا نہیں ہے کیونکہ پانی تو ٹیک کو آ جاتا ہے نل کو آ جاتا ہے ہم تو اوے میں جاتے نہیں ہیں ندیوں پہ اور جاتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو اسی لئے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے کافی شہروں میں تو اس کا سوچ بھی نہیں رہتا کہ وہ ندی کا محتوہ کیا ہے اسی لئے ہمارے دیش میں ریبر انٹرلنکنگ کا پروجیکٹ بن جاتا ہے کیونکہ وہ تو پلمبنگ لائن بن گئی نا وہ تو ندی جیویت ندی نہیں رہ گئی تو یہ جو سوچ ہے یہ بدل جاتی ہے کہاں رہتے ہیں اس سے تو سوچ بدل کی جاتی ہے تو جتنے بڑے بڑے شہر ہم بنانا جاتے ہیں اتنی ہماری سوچ ہم بدلنے لگتے ہیں تو ہم تو ہمیں تو گاؤں میں سمارٹ ویلیج کی تو کبھی جرورت لگی نہیں میرے خیال سے جنہوں نے یہ سمارٹ سٹی شب بنایا انہوں نے دکشنری تو پڑھی ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں سمارٹ شب کا کیا واقع پرکار ہے اس کا میننگ کیا ہے وہ شاید وہ جانتے نہیں ہیں تو دکشنری میں تو اگر آپ میننگ لے دیکھ لیں تو سمارٹ کا مطلب ہوتا ہے program to be capable of independent action program to be capable of independent action مطلب خود وہ correction کر پائے اور اگر اب ہم دیکھیں جتنا چھوٹا شہر ہے کاؤ ہے وہاں تو کچھ بھی تکلیف ہے تو وہ آپ سے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لئے سرکار کی ضرورت بھی نہیں ہے کافی سچ بات ہے گاؤ میں سرکار کی انٹرونشن کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے نہیں 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 لگتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس انٹریکٹ ہے مگر گاؤں یہ شہروں بڑے شہروں میں تو لگتی ہے ہر چیز کے لئے لگتی ہے ہر چیز کے لئے لگتی ہے تو we say that everywhere government has to intervene do you need to have intervention to deliver water to you in a village versus in a city to clear your waste as much on a day to day basis and to deliver resources تو یہ جو سرکار کا کہنا ہے کہ ہم سب regulate کریں گے اس کے لئے سرکار یہ دینے کیلئے سرکار چاہیے یا نہیں چاہیے یہ سوچ بدل بھی جاتی ہے جتنا شہر بڑا ہو جاتا ہے جتنا گاؤں بڑا ہو جاتا ہے جو جو چار بار چیزیں جو ہے جو میں flag کرنا چاہتا ہوں جو شاید discussion میں یہ بات میں آ جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ issues کیا بن جاتے ہیں کہاں رہنے سے کیا بدل جاتا ہے پہلے تو purpose کیا ہے ہمارا گوون کرنے کے لئے پرپس کیا ہے وہ تو بات بدل جاتی ہے جہاں رہتے ہیں اسے پرپس بدل جاتا ہے دوسری بات کیا بدل جاتی ہے کہ کون beneficiary ہے اس کا لاب کون اٹھائے گا وہ بھی بدل جاتا ہے شہروں میں ڈلال لاب اٹھاتے ہیں مارکیٹس لاب اٹھاتے ہیں کافی طور پر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے یہ benefit governing کا benefit دے دے اس کا strategy کیا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے چونسی بات یہ ہے کہ جو fairness ہے کیا fair ہے کرنا کیا unfair ہے کیا just ہے کیا unjust ہے وہ بھی بدل جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم اگر دھیان میں رکھیں اور میرے خیال سے آپ اس لسٹ کو modify بھی کریں اگلے دید دن میں ہم جب بات کریں گے تو یہ چیزیں محتوپرنہ ہیں کیا بدلتا ہے کیا محتوپرنہ governing کے لیے سامنے رکھنے کے لیے جیسی جیسے شہر بڑا ہو گیا تو technology جب آتی ہے تب technology یہ سب باتیں کرنے لگتی ہیں تو آج ہمارے پینل میں دو مدے آنے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم technology کافی استعمال کرتے ہیں شہروں میں اور smart city کے نام سے کافی technology کا push رہا ہے we have been pushing a lot of technology into our cities and particularly information technology into our cities in the name of smart cities so we are going to have our one of our panelists talk about you know how this whole technology intervention has appeared into cities اور دوسری بات جو بدلاو آ رہا ہے کہ کس طرح ہم govern کریں وہ بھی کافی بدلاو آ رہا ہے smart cities میں تو جو smart cities کے نام سے جو municipal body کے powers تھے whatever the municipal bodies were supposed to do is now being devolved to special purpose vehicles اور private bodies اور اس سے governance پہ اور govern کرنے پہ کیا فرق پڑا ہے یہ اس کی بات بھی دوسری پینلیس کریں گے اور اس کے بات ہمارے اس میں کوئی اور experts بھی ہے smart city کے بارے میں ان کو میں ٹھوڑی سی بات کرنے کو بولوں مجھے اور پھر آہ آہ پھر آہ آہ پھر آہ 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 اور آہ 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 یہ intellectual property پہ کام کر رہی ہے چینائے میں اور کافی research کیا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے خوش لگائی کہ بھارت میں تو اور پورے دنیا میں smart city کا جو intellectual property نکلی تو وہ کہاں سے نکلی اور وہ بات وہ تھوڑی سی کریں گی اور اس کے بعد ہمارے جو دوسرے panelist ہے تو یہ یہ bangalore کے ہے national law university اور یہ action age بھی چلاتے ہیں اور یہ تو جو smart city میں یہ جو ہے اور باقی جو کانونی معملا ہے جس سے گورننگ میں کیا فرق پڑا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں تو I will request Swakna to give a presentation Thank you very much So I am going to speak from experience میرا جو چلے میں انہوں نے بات کرنا تو یہ ہمارے چلے میں they are making underground metal ray تو یہ اندر سے ایسا دیکھتا ہے اور یہ images are not available they are made by the chinese the company which is making it is called shanghai urban construction group جو shanghai municipality کا company اور میرے خیال سے ابھی چینے میں کام کرنے کے لئے کوئی 20,000 chinese لوگ ہیں لیکن ہمارے چینے واسیوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے ہمیں تو صرف وہاں پر جو بیہاری کام کر رہے ہیں اور وہ بیہاری جو ہیں وہ اوپر کا کام کرتے ہیں تو ہمارا جو سکھی ہے کام کرنے کے لئے اسے دوری این ڈیان دوری ڈیان ہمارے چینے موانی چینے سکر ڈیان ڈیان چینے ڈیان 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 یہ جو تنل بوری مشین ہے یہ چینہ کا ہے جہاں یہ چینل میں بنا رہا ہے that is the step 1 and step 2 مشین اور 2011 میں جب انہوں نے یہ دیلی میں بنایا سو سی جی نے تو یہ تکنولوجی انہوں نے یہاں سے سیکھی and the two companies that were making it here were itachi and herent نے and from doing work on machine up پہ کام کر کے جو چینہ کے لوگ ہیں انہوں نے خود اپنی مشین اور جو ابھی میٹرو رہیٹ مان رہے ہیں بانگلوم میں اور چینے میں وہ ان کی کھکی مشین ہے تو اس کو پیٹنٹ کہتے ہیں ہندی میں میں آئی دون نو حضرت اس تکنیق کا اس تکنولوجی کا جو سپیسیفیکیشن ہے وہ ان کے نام پہ ریجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر اس تکنیق کا جو سپیسیفیکیشن ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتے ہیں کانونی حق کانونی حق کانونی حق حضرت منوپلی اور در تکنولوجی اور یہ جو اپلیکیشن ہے وہ père نے بانکہ آپ جانگلی شکل ہو جانگلے اور انجات ہیں دراصل چینیز میں جانگلے کیوں وہ جانگلے کی دول کیا جانگلے کی اچھترین شکلے کی دیں وہ شکلے کی خطانب جانگلے کی انации اندارا کہ شروع کرتے ہیں جس اٹھا ہے کہ کوئی اور ویساں یا تکہ تو اوراں ہونے چلے گا اعتجا کہ وہ سبب مارکت کریں گے کہ وہ اور چلے گا اور وہ وقت ihre پیڑن کے لئے ہیں اس لئے ایسا地から انجاب سلی اٹھا تھا کیا کہ وہ سباباً اس لئے اور وہ اور تو وہاں جانتے ہیں اور اور اس نے جانتا تھایا، اس کا نoria زندگی لسلکٹ ہوں اور اکتاں ہوں اب جانتا تھا میں دون کو بھی طیقت چاہتا ہے اگر انگروں نے کم منش پرزنیاں ہمیں انتظر کو پر ہمارے اندین سیتر ہیں اسی لئے اب یہ جن میں مطروریل بنے گے وہ ہم نہیں مرمے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سی جی زادی different sectors یہ اوپر سے ایسے جو بن رہے ہیں وہ رشیا کے metro rate بنا رہے ہیں trans tunnel destroy and moss metro destroy اور جو tunnels ایسے بن رہے ہیں horizontal میں وہ چھائنا کے کمپنیز بنا رہے ہیں تو اگر ہمارے انڈینز اس کام پہ اترے ہی نہیں اور آگے بھی نہیں اترنے والے ہیں تو we will never be able to make it we are smart نا ہم میگون تو ہوں ہاں ہاں جو بھی ہم کچھ بروا رہے ہیں ہمارت شرید کے ناپے ایمی طرح کے ناپے لوگوں کے ناپے اور ایمی طرح ایمی طرح خوبصورت 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 امی طرح خوبصورت ایمی طرح اوشن مجال اول اعمی طرح ایمی طرح ایمی طرح وہ شپ کے جہاں آپ جاتی ہے مطلب ہمارے ہنڈیا سے انتارٹکا یا انتارٹکا سے آپ تک جاتی ہے وہاں پر سائنٹس پہتے ہو سی کچھ کچھ رسرچ کرتے ہیں پھر آگی ہے اس کا سپیسیفیکیشن ہم بات کریں گے but what is important is یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ maps اس کو بولتے ہیں electronic navigation charts اور یہ ایک chart ہوتی ہے 3,000 روپیز سے لے کے 8,700 روپیز کی اور یہ chart ہے ہمارے دیش کے پانی کی these are charts of our borders the reason why they cost so much ان کی قیمت اس لئے ہے کیونکہ یہ پہلی بار 1703 میں بریٹیش نے بنای کی اور آج تک یہ کپی رائیٹ ہے چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے جب 300 سال کے لئے ہم ایک پیس او پیپر پہ آگے انویشن کر کر کے کر 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 کے جب ہم نے کبزے میں لا گیا تو ہم اس کے لئے we will be continuing to pay لونز ختم ہو جائے گے پر رویٹی ختم نہیں ہوگی رینگی کیا پھر 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 یا یا رویٹی is on that تو 125 years from the year in which it was created کیونکہ یہ copyright is made by the government of UK تو ہم یہاں پر یاد رکھے گے کہ یہ government of japan بنا رہی ہے جو بھی ہماری مندری ہے اور جو تنلز بنا رہے ہیں وہ government of China بنا رہے ہیں اور جو بھی بریجز بنا رہے ہیں وہ جو بھی government of russia کے کمپنیز بنا رہے ہیں تو جب government copyright لیتی ہے تو ان کے کمپنیز میں کیسے لیتی ہے سا ordinary people have copyright for 60 years 70 years companies have copyright for 100 years but the queen copyright is 125 years اور جب وہاں سے say 1885 بھی کچھ بنی تو 2010 تک اس کی جو copyright ہے وہ رہے گی اس میں 1960 میں کوئی change لائے تو وہاں سے پھر وہ جائے گی 70 years تک اور 70s 80s اور آگے جتنے بھی changes بندے آرہے ہیں اور ابھی computerization digitalization جو بھی کرو اس کا وہ copyright جب آپ smart city کی بات کرتے ہیں جب آپ smart city بات کرتے ہیں یہ تر آپ رہاں facilitator brought this question moderator brought this question کھاں سے آیا یہ word smart it came up in 1993 in the IBM IBM made a big loss in 1993 they changed their CEO William Akers Philip Akers i think and they brought in a man called Gershman who Gershman he wrote a book called Elephants Can Dance 2002 IBM bought PwC consulting and they decided that computing business nahi chal rahe they can't compete with the more exciting companies that are coming up and they sold off their personal computer business to Lenovo they sold off their server business to Lenovo and they gave up all their different small components to different companies and decided to address the issue of the planet what whole planet can do this is not office or small business or big business or corporate not a smarter planet can make what we can do about smart city and they are talking about first paradigm بھائیوی جویں 이거 میں خلیق مجھے لگ ہے اور لا مچ سے نمید کا مفترض ہے جو ہمارا سیٹھی بنے گا وہ مجھنے سٹھیب نہیں انعتنید بنے گا κو ب filmmakers ملاً performances تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اندلیجن کمپونٹ ہے وہ کمپلیٹلی آئی دیم رہے ہیں سیکنڈ کمپنکٹ تک بھی آئی دیم ہوگا، سیسکو کے ساتھ ملوکے بعد ذکر ملوکے ہیں، اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اندلیجن کمپونٹ ہے وہ کمپلیٹلی آئی دیم رہے ہیں موکے کرنے samenڈ سائی جو انداء عشر میں چاہوں کو ملوکے کرنے کے دور میں بنیدًا نرف سکی شنو سو وقت ہے جو اندل اگرین کاریools بینیں فردن کن ربن院 مستق بھانیک سنگید نیش کرنے یک چی یا کوگل یا آمازون اور اور بھی جو بھی ہم کو اپس وغیرہ بنتے ہیں اور پولا، اوبر، اور اس سے بنتے ہیں ہم کسٹومر کیونکہ ہم نے اس کو تہے کیا ہی نہیں جب سوپر مارکٹ میں ہے اور ہم جا کے کچھ سیلیک کرتے ہیں تو کنزیومر بنتے ہیں سوپر مارکٹ میں کیا ہونا چاہیے جب ہم تہے کر سکتے ہیں تب ہم بنتے ہیں سٹیکھولڈر تو یہ مارکٹ بن چکا ہے، پروڈک بھی آل چکا ہے ہم اندر بٹ رہے ہیں تو اس سے ہم بنتے ہیں کسٹومرز رونی ان پروڈزیشن دیکھیں ہم کا تو انہوں نے کی پارٹنرز جو ہے پہلے آیا نہیں ہے یہ دیلویٹ کے ہیں بی در ایجی اس لیڈز آب میرے کوئی بھی سلیڈ نہیں یہ سلیڈ میرے کوئی بھی نہیں یہ سلیڈز سب ان کے لیے ہیں وہ جو انشائل موقت اللہ سے eventualeiba εί Recently اور یہ دیلویٹ میں ہے تو انکا دیکھیں کی پارٹنرز آلدی بن چکے ہیں کی ایکٹیوٹیز بن چکے ہیں کی رسورسز بھی ہیں تو ویلیو پروپوزیشن کہاں سے آئے گا اور اس کا جو آنسر ہے انڈیا اب اپارٹ ہم مدر کنٹریز ایسا نہیں کہ انڈیا بس انڈیا is the third largest market for PPP ایسا ہم مارکٹ ہیں ایسا ہم مارکٹ ہیں so they understand کہ یہ پارٹنر جب انڈیا میں آئیں گے تو ان کے انویسمنٹ کا ریٹرنز ملے گا اور کیسے ملے گا کسٹومر ریلیشنز چینلز اور کسٹومر سیگمٹ اور اس کسٹومر سیگمٹ میں بہت انڈیا گورمنٹ پہ ہے گورمنٹ کے ادھکاری بغیرہ بھی ہیں اور ہم لوگ بھی ہیں this is similar to this is from the US digitization model یہ میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں customers include american people and employees پر یہاں پر clearly they are talking about digitization of administration administration میں کیسے ہم کمپیوٹر کو بٹھائیں پر ہمارا جو ہے even our livelihood میں ہم کسٹومر بن رہے ہیں normal life کے use میں بھی ان کو کسٹومر بنائے جائے یہ again PwC کا ہے تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ already situate کیا ہوا ہے کی ایچ پارٹنر کیا کیا کرے گا کیس طرح سے کرے گا کس کے ساتھ کیس کا connection ہوگا تو یہاں پر office, bridge, car, uber customers اور ان کا کس طرح کا arrangement اور organisation ہوگا تو تو I don't want to go on on this پھر سے میں آپ نے چینے کی بات کر رہی ہوں تو 2015 میں Minister Nirula Sita Rahman بول رہے ہیں پارلیمنٹ میں کی we have asked Jika has been entrusted the task of preparation of comprehensive regional perspective plan including master plan of the development of the Chennai Value Industry corridor تو یہ Jika جو بھی بول رہے ہیں ان کو دے دیا گیا ہے کی یہ plan کیسے بناو جیسے بھی آپ بناو بناو اس میں the SPVs and others have not been included ہمارے چینے میں سمارٹ سیدی بن رہے ہیں ان میں دو میں SPV ہیں اور یہ کنیری کا چیزی کو پتائی نہیں ہے جس CBIC میں چینے باگرورو industrial corridor میں جو سمارٹ سیدی بن رہے ہیں تو اس کے آگے آپ دیکھیں تو in Make in India there is again smart city see what I am not able to get is which smart city comes under what so under the nodes like the Chennai industrial corridors the smart cities around the industrial corridors are different types of smart cities the smart cities under Make in India are different types of smart cities and I don't know how we can differentiate or what is the differentiation between them so آپ یہا پر دیکھریں چینے around چینے the reason why Jaika is interested in developing that area is this challenges for investment construction permit claim delay and forcing contracts as difficult they are not able to you know infrastructure is poor technological readiness is bad تو ہم یہاں پر smart city بنا رہے ہیں جہاں پر technology ready نہیں ہیں لوگ اور infrastructure is bad and they are bringing a strategy which they have worked out in that strategy employment generation private sector assistance so اس سے مجھے یہ story رہی ہے کسی نے مجھے بتایا کہ جب پہلینکون 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 مجھے ڈیوی پہلینکون پہلینکون ڈیوی 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 کیونکہ ہمارے پاس کیا ٹی مط Prison رہا ediyorum FL وہ مجھل کیا یک комнаری تو د گیپنی ڈیوٹ نو نیما اسjer وہ اس قطعہ کی ان جانت کے ساتھ سکتے ہیں اور جورnelین اس قانونتوں سے ان لاکھے ہیں یہاں معیوری ہے موجود ہے کہ ہم سے ہم جانت کی پارتنر جایکہ کے لئے، جل اور جاندہ اور فرانس بلد ہے سمارٹ سٹی سکتے ہیں اب میں سکتے ہیں باپر امارگران وہاں فرمائے، سمچ اس پیش گرانتے ہیں اس کے اوپر ABP and ITRON جو دسپرس technologies and apps اور اس کے اوپر ہمارے جو OLA's and Uber's and Geo's and others سو ہمارے بردان نتری نے کہا تھا smart make in india میں کہ پہلے جو cities بنتے تھے وہ ندیوں کی تینارے بنتے تھے اس کے بعد ہائیویز تھی تینارے ابھی اپتیکل کا ہائیوی اپتیکل فائیبر ہائیوی کی کناروں میں بان رہے ہیں تو جب بانے گے تو ایسے بانے گے there is a smart cities council india جو بنا رہی ہے guide book ki smart city کیسے بانائی جائے اور یہ smart city council is a branch of the smart city council in america and they are giving you the partners who should work with you and there again you will see the same 10 companies IBM, Cisco, AT&T S&P Electric, DAO of building and construction Microsoft Oracle, SAS, Qualcomm, Schneider the final idea is Japan ka at least JICA okay I am not talking about other countries but JICA جو plan ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہماری وہاں چھینے پانیوڑو industrial corridor سے straight up to Thailand ان کا جو output ہے it should go away easily without problems so how to govern such a thing very difficult میری کافی کچھ پڑھا and from that one thing I understand is it is not easy this is there is a within quote successful smart city in Songdo South Korea so this is a joke about that ki کوئی machware ko ship سے dakheel ra hai bol ra hai ki اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس تم کو میجے دکھلنا ہے یا water میں دکھلنا ہے that's the only thing پھر ہمارا smart city بل جائے گا اور کچھ سال باعت آپ دیکھ رہے ہیں ki جس طرح museum میں ہم کھڑا کرتے ہیں ایسے وہ machware کو بھی کھڑا کرتے ہیں گیا تو Songdo میں دیکھیں گے تو کوئی consolidated best practices نہیں ہیں کس طرح سے ہم اس چیز کو گوان کریں وائدن internet access creating channels for open government citizen engagement state sanctioned real estate development مرے خیال سے ہم سے پہلے کانجم میں بات ہوئی تھی ki responsible choice of technology میں یہ بات ہے رجیدر an implementation technology جب ہم نے means ہی select کر لیا تو ends بھی اسی میں ہے اور میرا آنسر اس میں ہی ہمیں سائنس میں مضبوطی چاہیے یہ جو نئے نئے انہائشن ہورے اس کا ہم کو قبضہ چاہیے ہم کو کنٹرول چاہیے جس طرح ہماری گورنمنٹ یہ وائنس کو خرید تو technology transfer کا agreement مانگتی ہے پیسے ہمارے مویو میں لکھاؤ نچی جب تم تنل بنا رہے تو کس طرح بنا رہے تو اس کا technology transfer ہمیں کرو جس طرح آپ یہ bridge بنا رہے تو اس کا technology ہمیں transfer کرو یہ optical fiber لے کارے تو اس کا standards ہمیں دو تاکی ہم کار maintain بھی کر سکے ایسی باتوں میں کارے ایک شہر میں رہی بات اب کارے ڈیسی 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 تو پورا کا پورا جو سمارٹ سٹی کا یہ جو موڈل آپ نے تیکنالوجی درمید موڈل دیکھا تو اس میں all the decision making is market driven decision model جو گاؤ میں چھوٹے گاؤ میں ہم کہتے ہیں کی ایسا کیا گاؤ میں برائی جائے جگڑے بھی ہوگے مگر اسی میں ہم solution دھون لیتے ہیں یہاں کو جھگڑا کرنے کیلئے کس سے جھگڑا کریں گے سلیوشنس ہاں کیسے کیسے ملائیں گے تو یہ اگر آپ بار میں ادرز کر سکے تو میں شیف جی کو بولوں گا کہ جو اس میں جو legal aspects جو ہے اور جو جس طرح governing یہ privatize کر دیا گیا ہے اور public interest private پہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پورا ساکتا ہے اگر آپ ٹroneک ٹھکا 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 ٹھڭ فی гарباس ٹھکا 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 ٹھا Aaa ٹھکا ٹھا ٹھکا ٹھا ٹھکا 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 ٹھند nothing spain پورا ٹھکی ٹھکا Roондان کو ب Lond sehr đicommun دوسرے اوہم گر 사고 ہمارے کامالاتی بیشتر میں اجازت بیشتر مجھے اگرانی آنکسان اگرانی آنکسان آمین شکریہ تشکریہ ملکی حدود ملکی حدود مجھے 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 موسیقی 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 کہ آٹی گنتے آئے گا مگر کہتے وقت وہ کہتے ہے چوبیس گھندا سات دنیس پانی آئے گا yeah but then it was also even these eight hours would be subject to the availability of water made possible because the bulk water supply is being done by the count so the eight hours are subject to the bulk water that the count supplies so you need a team which can review the contracts that we are signing in the name of smart city and last week i was in darwad darwad is a place which is the capital of the center part of beam saint joshi and 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 darwad have now been identified to be part of the smart city and coincidentally very close as opposed to darwad in chimoga you had purandara dasa in the fifteenth century who was part of the bhakti mode this is that that phase of literature which was very progressive and and vajna but very progressive and so he says in karnada and it's it's a very sanskritized language we have to work like in tamiladu you know for a revolution against borrowed words but he says uttama prabutwa lola lorte and we don't use the word lola lorte so often in karnada uttama prabutwa lola lorte it essentially means good governance is humble and he said that in the fifteenth century and which essentially means that this whole urban sector reforms in urban renewal is not something which is new i mean you actually have you know recorded history of urban renewal happening as old as in the roman empire and what is of concern now is that you know the urban sector reforms are pruning you can actually see four things which are being promoted as being usually complicated one is good governance then you have neoliberal economic practice liberal democracy and human rights which actually projects a particular picture or in fact even a theory that good governance is possible only in a neoliberal economic framework or that human rights can be realized only in the liberal democracy which is you know compatible with neoliberal economics as well as good governance we'd actually translate that to platform to a basically what he said is it's unhoney hee bola ki jahaan pe neo-liberalism joh kurji waadi joh ek liberal soch hoti hai soch udarwadi udarwadi soch ke ander hi up human rights koji bhi manav adhikar ko mzbūt karsakte hai uske sath-sath ab koji joh shansan ke vjavastha ko badawa dhe sakte johan pe udarwadi udarwadi samaj ke ander hi ho sata hee hee hunnho baat kari unhoney iska example dharwad me ee ee city hai smart city wahaan pe ee kurane samayi اس وقت میں بھاکتی کے لکھا تھے سوری میں یہ کانٹیک شاہد گلت دے رہے ہی میں اس وقت بھاکتی مومنٹ کے سمئے پہ ایک لکھا تھے جنہوں نے بولا کہ جنہوں نے بولا کہ یہ پورا جو غورنس جو پورا جو 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 دھاچا ہے اچھے شاسن جو ہم دھاچا بول رہے ہیں وہ پہلے سے ہی ایک خراب دھاچا ہے وہاں نے تب اس سمئے پہ بولا تھا ہموں بھاگلی کوتڑیٹیٹ ہے ایک خراب دھچا پہلے سے ہی کہا گیا تو ہر سی سٹی میں آج سمارٹ سٹی بن رہا ہے موسیقی 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 یہاں اطلاقاً لگتا ہے ویسی باشین کاری مجھے پاکنی پر گفتیارات ڈیوانے کے پیسکے در مارا تظیرنے پاکنی کاری دنسید ویسی بیزتیار شریکنی کاری دنسید جو سیت کیا مجھے پر آرد با کاری دنسید کاری دنسان خودکتی فرماتناتی کاناتا کا اوانی فرسان ترپن فرنانس پرشن مجھے زیادہ کاناتا کا میں تھوڑا زور سے بولوں گی تو چلے گا انہوں نے یہ بولا اس کے بات کی سمارٹ سیٹیز سمارٹ سیٹیز کے پہلے بھی جو ہمارا چوہتر بھارت کے سمجدان کا اس میں بھی اس کی ایک موومنٹ بنی تھی کہ آپ اس کے سمائے پر ایک پوری چڑھوڑ تھی کہ آپ سوہ شاسن کی طرف جائیں اور اس سوہ شاسن میں بھی دو طرح کے لوگ تھے جو یہ سوہ شاسن مانگ رہے تھے شہروں میں ایک تھے کہ جو بول رہے تھے کہ آپ اس کو سنٹریلائز کریں کہ کندری کرن کریں اور دوسرے ایک وید کندری کرن کی نظریے سے اس کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد بیانوے میں چوہتروا آمنمنٹ آیا اور اس نے بھی بات کی کی شہری علاقوں میں گووننس کو میں بدلاف کی ضرورت ہے مگر کس پرکار کے بدلاف کی ضرورت ہے وہ تب سے اس کی باتچیت چل رہے ہیں چوہتروا آمنمنٹ میں ایسے پرامدان ہیں جس سے ہر ناغرک کی سربھاگتہ ہو سکتی ہے شاسنگیبستہ میں بڑھ کیا یہ ہوا ہے یا نہیں یہ ایک پرشن کی بات ہے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر ہم کوئی بھی نیتی کی بات کرتے ہیں تو اس نیتی کے پیچھے کون ہوتا ہے اس نیتی بنانے کو وہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں ناندھر نیلکالی کے ادھارن بھی ہم نے صبح لیا ویسے ہم یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو شہری بدلاف کی شہری شاسنگ میں جو بدلاف ہیں وہ بھی ایک پروسس بانگلور بانگلور شہر سے ہی انیشیئٹ ہوئی تھی اور بانگلور ایکشن ٹاسپورٹ جو وہاں پہ ایک بانگلور اجنڈا کسپورٹ بانگلور بانگلور میں ایک بانگلور کے اجنڈا کو لے کر ایک گٹھن تھا وہ بھی آیا تھا انہوں نے بولا کہ اس کو ہم ایک ڈائرے میں جہ کے جہاں پر ایک فائر ڈی ایک جو آردھک 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 بڑھلاو کے جو ڈانچے ہیں اور اس میں ان کو بڑھاوہ دینے کے نظریہ سے بنائے گئی تھی اور اس میں کرزے کی بات بھی لائے گئی تھی جو جو فنڈ ہوا تھا گورنمنٹ اور انڈیا گورنمنٹ اور یو ایس کے جو فنڈنگ ڈانچہ ہے یو ایس ایڈ اس سے اور انہوں نے ایک نئے نظریہ سے شہری شاسن کو دیکھنے کی بات کی تھی اسپائر ڈین مگر اس میں جو مکھیا انہوں نے بولا کی کرزہ لینے کا ماں دند ہے اس شہر کا اس طریقے سے یہ شہر بڑھا کیا جائے اور اس کو ستھاپت کیا جائے تو ایک کرزہ لینے کا ماں دند ہے وہ مکھ ماں دند سے اس کو لینک کرنے کی انہوں نے کوشش کری اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس کے لئے دھاچہ بنا جو پورے طرح سے راجیو کے اندر نہیں تھا اور الگ دھاچہ بنا جنہوں نے یہ ماتنے کی کوشش کری کی بانگلور کتنا کی کناتکا کے لئے کی یہ کتنا کری کری دی گئی اور یہ پورا سیسٹم شروع ہوا کر جا کر جا کتنا وہ شہر لے سکتا ہے اس مات اس کو پراتھ مکتا دی گئی اس مات سی اس فر پورا کتنا ہو ڈی 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 ایک داری ھکرینی ملابا چلید جب واچکتی مجموبگرڈ اخت واقعی اشترای طفل حقاد شرح which is a number one so that's number one now you can actually see that which we call the special purpose vehicle in the smart city but then soon after that in banglore KOED you're seeing the KOED FC today is managing project worth almost a lakh crore in Karnataka in cities and towns of Karnataka and in fact it supersedes all these urban local governments اچھا ہے نکو راک تحصول اللہاhmاد ہوتا ہے ہوتا ہے یہ Bloku تحصول لڑا راک اچھا ہے لا بد امنا پر اچھل بھی اندرہ اچھے اندرہ اچھے ہیں جبانہ پر اچھے ہیں اندرہ اچھے اچھے بھی شبا کیلو راک جو بجیگو اس کو اچھی بیو اس مطاف کیلو اس مطاف کیلو جنگرہ کے تونے ہی اچھے ان کے سورس بارے تحرکیammہ جب واسپ yeگرہ کے لئے جنگرہ کے بارے جنگرہ کے لئے وقت جنگرہ کے سورس مازنے حقی تمbeiten لکھاب کے سورس بات سے شرکی اچھے ہیں اس در اچھے اندینار ہوئی کے لئے کیونک کچھ کی اس خود نکمی نیستی اید کی ضرورت کاریا کیا اے دوتا ہے من دوتا ہے یہ کبوری جمعہ بروڈ��رتی بنیو ر چینcongی ایتی ہے یہاں ایتی ہے نیستی کبوری مجھوید لیکن برای جمعہ بار کرتی ہے جنگ نگر میشنی جانگی ایتی ہے ایتی ہے پاستان ایکنی ایتی ہے 겠다 لیکن پاستان پاستان شبای موسیقی در موسیقی در موسیقی 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 در موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 موسیقی د آخر ایک موڑی موڑی کی قابل سندسانوارم موسیقی کی مجھوم دیڈا کو ترقید موجود حاصلی جی میکنیز حاصل جیو آیکس لیڈیو برای کمیشن زیادی آخرacha جیو دیگران شکرید موڑی موڑی انا ممنونی تیر موڑی موجود آخر آپ اینجا رای شامعím اگرانی اگرانی آخر جیو دیگرانی آخر اینجا جیو دیگرانی آخر است جیو ریگرانی آخر آخر امید جنت مزار مزاری یا رب کنی میں وقت طلب مجموشتے ہیں رمیش نامرادل کا فولہ زیادی تجب حرامز ملسان زیادی تجب باس مجموشتے ہیں ایسا نگلہ آرہا ہی ، یہ ایسا نگلی آرہا ہے جنرین بروکارت قابل، من اعتراص طلب شکومت کامل روحات زیادی ہیں جوالج میں جاند کے اجتفاد حافظ کی بھی نکاتلوں میں بھی جاند کی قصود کبھی گرمان من بناس میں گارمان DEN کی طریقاری ایسی طریقہ یہاں سمجھا ہے محبان سمجھانی شوالہ مجھے تکادل جاند کی طریقہ مجھے جاند کی طریقہ دیگر مجھے اور میں آپ کے دیگوں اس سن جنمارا استراد ڈیون مقام لگا ملات ساستر اگر مجھے اگر حقا اس تشک کے بعد ان اندیوں کو ہر تکڑیون مجھے اگر اجا اس نے اس کا دیگر مجھے اگر ملات بگرام گا جنمارا اور مجھے اگر مجھے اگر دیگر مجھے ترامتے ہیں ہے کہ وہ ہومی جاہاں ہے ہوا پیشن کی بلگ وقت میں نے کانتگی پانا کے ساتھ ایساسی سے خاندھی soار ہر سبت دعوی جو ہوتا ہے کانتگی پر اینجاب کانتگی اور سیاسارہ اپنے اوپنیڈی گر میں کیجی گرام کی برگم اور ہنگلور دوائر خاندار کیا ، کیا ، خوش رسائی میکشون ہے مجانگی اس نقید خود ہوتا اللہ حدود چھتنی بارد کماراس ڈالا ملہد آپ کو اسے سطح بشترین باستعمال ڈیوارم ممنون فہن اللہ ہائی سارتہ رب عمادی اس کے سنوڑنا صاف باره جب آپ نے اس لئے مسابالت دیگر کے ساتھ اپنیوارم نافی ڈیوارم جنوڑا جنوڑا نیوارم ممنون ممنون شرح ومنون ممنون ممنون ممنونگ کو دیگر جنوڑا ساتھی اس سے این ممنونہ دراتہ ممنونگا ہے جنوڑا ساتھی لدلشترین با تساتھی میں بشأن جاندار رات سکتا ہے جاندار رات سکتا ہے جلیرنی حافظ اور سما آخری Maxفاسیار سسمارٌ براینورٰا ہے اور جلالتھ عنہ کیا seront جلال یک نمارdefined اور وہ سمارس cliche مجھوے تمام ٹھائی ہے اور وہ حاصل کریں گے جین وقت پر اگرام نے جین وقت پر اگرام نے کیا رہا ہے آپ کو پیشا پر اگرام کیا موسیقی ہے جین وقت پر اگرام کیا اگرام اگرام دیگی تحريفت کیا سمارس المحل وقت پر اگرام حتیب اگرام ڈالی اگرام اگرام کارناتک منٹک پر اگرام اور جو کا سبعت کتیر شہر پیادن اگرار پیدا مجھے کنی در شایئی نے پیدا مجھے تو ٥ا عدی بھی توید روائن پیداoires مجھے کنی در شایئی بالانچگی سے پیدا مجھے کسی ایاتی شایئی وارہ جمعارہ سکتر صرف کے جوارے سٹی ویڈیو جو آپ میں صرف ایک بشاید سٹر اور پیدا ہی منٹ باؤی ایôn میسے ایر پر کردیง یارا ناستند موسیقی ایagnaیا ای بمکاری طریق قراری کی کاری ہیں وکتا کلی چیز پیشاتی ہوگی استرهای موسیقی باید موسیقی اید چیز هیست متحسرا لیدے ایمید ہے کہ پیشتر تحقیل سنمید کنٹرورت بود ثورت طریق قراری را کاری این موسیقی درست پر 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 منتیار مطعمید کسی ش эк goat تی Conference مطعم کام Legr Herz Poon آمنون کیونی پوری دیمید تنیکش اگرے آپ اینجی طرحی طرح کی طرح کی طور پر ایمان جنگید The other would be the effects of urban sector reforms, like in the form of Spartan City, on the lives of subordinate communities in our towns and cities across India. I would have one or two lines for conclusion. تو انہوں نے جیسے بولا کی करनाटका की राज्य के बाहर स्थेतिक साइट में जो बॉड़ी बनी थी उसका एक लाग क्रोर का बजेट और प्रोजेक्स थे और उन्होंने जो अर्बन शेहरी आड्मिनिस्टेशन है उसके पास को सुपर सीट करके अपने उनके पास से उनी के स्टाफ से जो पब्लिक स्टाफ था जो सरकार का स्टाफ है उसी से ये काम कराया था और यही हमारे स्मार्ट सेटी के ढाचे में भी आ रहा है इसके साथ साथ जो बैंगलोर का अजेंडा टास्पोस जिसकी उन्होंने पहले बात करी थी वो भी एक अलग सी बॉड़ी बनकर अलग सिफेल, स्टेट की तरा राज़क की तरा बेव करने लगा और इसमें इनुने एक निजि संस्थात जनाग्र करकेथी उसके साथ 3 तरफ का पार्टネरशिप किया जिसमें 2 चीजेँ इन उने बहले ایک تو بولا کہ جو بیسک سیوائیں ہیں ان کو کھانگی کر دیا جائے اور دوسرا ہے کہ جو لوگ اس پروجیک کے تحت جن کو اپنے پرودان ملیں گے حق بھی نہیں پرودان ملیں گے ان کو اس پروجیک میں پیسہ کانٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور یہی دھانچہ اگر ان کو چوبیس گھنٹے کا پانی چاہیے اور یہ سرکار نے اس کو بی سی سی کر کے نام دیا اور پھر سرکار نے جناغرہ جو یہ سنس تھا تھی اور جو بانگلور اکشن ٹاسک ہو ستے ایک تین وے کا سیگنٹری ہوا اس میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے لئے سائن کر رہے ہیں مگر وہ انہوں نے سائن کیا آگے سے آ کر یہ پانی مانگنے کے لئے اور یہ پورا جو وکاس کا ایک دھانچہ تھا جس میں لوگوں کی سب آگتہ ہونی چاہیے تھی وہ بلکل سب آگتہ میں لوگوں کی آواز آئی ہی نہیں جب یہ نکل کے آیا تو جناغرہ جب یہ نکل کے آیا اور کچھ لوگوں نے پرشنوں اٹھائے تو جناغرہ بانگلور سے باہر اس پروجیکٹ سے باہر نکل کے گیا انہوں نے بولا کہ مگر یہی دھانچہ جو انہوں نے بانگلور میں اپنایا تھا انہوں نے الگ الگ شہروں میں جا کر جین ایرے نیو آرم کے تحت اس کو دوسری جگہوں میں اپنایا اس میں رمیش رامنا تھا ان کے ہیٹ تھے اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیجی نیجی لوگوں کے ہاتھ میں جو ستہ آئی جو ایک ایڈمنیسٹریشن کی اگزیکیٹیو پاہ ان کے جو پاور ہوتے ہیں ستہ ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ پروجیکٹ کرنے کے لئے وہ اب نیجی لوگ اس کا پورا دھانچہ اور اس کی ستہ لے کے کام کروا رہے تھے اور سمارٹ سیٹی میں بھی یہ ہوگا جو انہوں نے آگے جا اگر میں سنگچیپ میں بولوں جو انہوں نے آگے جا کے بولا کہ آپ اپنے جو لوگ چن کے آئے ہیں ان کو آپ وہ لوگ اپنے پاور ایک سپیشل پرپس ویکل کر کے ایک باڈی بنے گی اس میں اپنے پاور کانٹریک کر کے دے دیں گے اور پھر یہ باڈی ایک پرائیوٹ کا پروفٹ میکنگ کمپنی جیسے ریجسٹر ہوگی اور اس کے سٹیکس الگ الگ نیجی کمپنیوں یا پھر انتر آشتیا کمپنیوں کو بیچے جائیں گے اور اس سے ہی آپ کا جو سارا کام ہوگا شہر کا وہ سمارٹ سٹی کے پروڈجیکٹ کے اندر ہوگا اور انہوں نے اس کے ادھارن بھی دیے اور اس میں انہوں نے بولا کہ سرکار نے اس کی جو کنڈیشنالٹیز ڈالی تھی ان کا کیا ہوگا اس پہ جو سوال تھے جب انہوں نے بینگلور میں بھی کانٹکا میں بھی ریس کیے تو ان کو جو شہری ویبا کی سیکرٹری ہیں انہوں نے بولا کہ یہ پرشنہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور اب ہم سے یہ پرشنہ کوچھے ہی نہیں اور اس کو بہت بدلاب کے نظریے سے پیش کر رہا ہے سرکار نے اس میں ساری ستھا ایک کان کی باڈی میں جیسے جین ای نیو آر ایم اور اس موڈل سے دکھتا ہے ویسے ہی جائے گی سمارٹ سٹیز کے پروڈجیکٹ جہاں جہاں سمارٹ سٹیز لاغو ہوں گی انہوں نے بولا جیسے بھوڈنیشور کی بات کریں تو بھوڈنیشور میں ستائیس ہزار لوگ لوگوں کے آگے کی جیون سمارٹ سٹیز میں جہاں پہ یہ ہوا ہے اور باہر کی کمپنیوں نے بیٹ کیا ہے وہاں پہ ستائیس ہزار لوگوں کے جیون کا کیا ہوگا آگے جا کر اس پہ بہت بڑا پرشنہ ہے شہر میں انہوں نے یہ بھی رکھا کہ بیل گام کا دوسرا ادھارن دیا جہاں پہ سلم علاقے کے لوگوں کو اور سلم کو شہر سے باہر کر دیا جائے گا اور اس سے بہت موٹا پرشنہ آتا ہے جو سب سے پچھڑے ورک کے لوگ پچھڑے ورک کے لوگ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے سبولٹن ہوتے ہیں جو سب سے ونچت ہوتے ہیں ان کی بات کہاں رکھی جائے گے اور ان کا کیا ہوگا اور دوسرا کی یہ پرائیوٹ جو کھلاڑی اب اس پورے سمارٹ سٹیز کے پروجیک میں آئیں گے ان کو کون ان کی جواب دے ہی تاب کہاں ہوگی now i mean if you look at what this is going to democracy you can see that there is centralization of decision making power and as far as access to transformation if you talk to people in slums for example or on the streets if they want to get their work done they usually go to the corporator and now the corporator does not know what is happening in city so اگر منتانیت کا دور مختلف دیو تنیز راکے کا دیکھر دیو تنیز ایسا طور پر آنیز راکے پر اینجا ترسیجی توزیادن مجاند جوانے ہوئی کتا ہمتا استرورedia ذیب تنیزی کتا راکے ملی تن 숨دار ملی تناوری زیادیی کتا ہے جو کتا تشید دیو تناوری دیو تنیز اپنی راکے ملی تنیز کتا ہے اگر جا راپے اینجا ہوگی اور تینیز احسان ساتھ ایسا Calledکتا ہے مطرف سے ڈالوکم چاہتے ہیں اگر مطرفی شمایتا ہے مطرف ڈالوکم چاہتے ہیں کیونکا سوچتا ہے کیا راستے ہیں مطرف کو ہے ٹھیک سوچتا ہے مطرف سے پیدا شکریہ بے لوگ کی سوچتا ہے مطرف سے حضرت ہمارے کی سوچتا ہے شکریہ شکریہ اور کاری کٹی ویڈیوی باری پاری بکتا ہے اور این بارک مطمئن ، مطمئنہ سرسلی وبالک مطمئن ضد und آهالت يگیزی باری باستوار زیادہ میں آپ ہمارے زیادہ کمکن hungry اگرنی ہے ہمارے زیادہ کٹیوہ یک مطمئن باری کٹیو برک مطمئن اگرن نوجہ نے بعض مقابل کا مطمئن موسیقی 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 کا سنزور ملکو ق鬆 خریف اس کا علیہ شہر میں کا تقریب سیکمانے کے لئے آپ کے لئے اس کا سکرام کیا اس کا کا آپریات دیکھنچہ لئے یہاں تک کہ مانس pilے suddenly آپ کی طرف انسانوں اللہ علیہ کرنے کا افتیار کرنے کے لئے اس سے اجعلی وقت اس کے لئے احساس دے ہے اور اچھے دیار ہے کہ میں تماما آپ کی طور پر مجھے اور یہ وہ شخص بے آپ کی طرف سے پس سکمانے کے لئے اپنا چھنچہ اور اچھے دیارہ شخص کے لئے کو تک تک کہ یہ تک سکمانے کے لئے مجھاء این توسر و حلوانت این اقام باکته ہونی زندگی جسا مجھے گل ترمید بتوراً جسان سبب براوان limیعان مجھے گل مجھے گرش ، آمین براوان استرائی مجھے گرشت زندگی سوڈیلوڈا اندار سوڈیلوڈ کے لئے ماذای شئی اوپن ساورس اور اپن سوڈیلوڈیسی مجانے طرح معظم جمعہ موتان بگرات سوڈیلوڈیسی ویقی بھی خوطہ روڈیلیان ترötدام لبنید اپنید سوڈیلوڈی صورت نوڈیلی مجانے بگراب��ار کینوڈی مجانے میرے پوری کیش کیا توانس طرح فoe کر دیا کیا ان کے سور مقریبا تا جانب ا Santoی اور زیادہ محتی مرتد ہے توان你想追 سؤ biomان وقت سر مقارین جأة دول ہے میں変 جانب اشارہ کیا ساnot للگجارت میں واپس حکر وہبرنا بارداب شارج ظن سا 그렇ور پوری کیا وہ لوگ Deaf semaine کا مقریبا ہے رک کے سور ملان بдуور سور کا ملان دیتیار خور疫 vontگو پور سور کی سور مートب 몇 حس FifthTh desarroll جو سب سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں اگر اس نظریے سے اور جو صبح بھی شنکر جی نے بولا تھا ایک کوئی بھی سٹیزن انگیجمنٹ میں جو سب سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں وہ کون ہے اور اس کے نظریے سے دیکھیں گے تو یہ constitutionally کیسے لیگل ہوگا کہ یہ پرشنہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم کہاں پہ اس کو لیگلی بھی انٹرمین کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت داخلے ہیں بہت اس کا ایک دھانچے میں چیلنج کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کافی سمردہوں سے بھی جب آپ ہم لوگ داہود کے ادھاریں دیتی ہوں میں آپ کو داہود ایک سمارٹ سٹی میں آئے گا ایسے بولا بیا تھا اور ایک سمارٹ سٹی گاندھی دام اور کچھ اور مور بھی ڈسٹکٹ ہے گجرات میں وہاں پہ بھی آئے گی جبکہ یہ ایریا بلکل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ایسٹرن گجرات ایک ویسٹرن گجرات کی بات کر رہی ہوں داہود تا بھی سٹی ہے but in the coastal area وہاں پہ کوئی سٹی بھی نہیں ہے سب کو مونسیپالٹیز یہ جو کنورجن کیا گیا ہے روڈل سے اربن کیونکہ ہمیں پتہ ہے نیکس سٹی میں اس کو سمارٹ سٹی بنا کے پریوٹیزیشن آف سولٹ پریوٹیزیشن آف در فیشہ کمیونٹیز اوہو در پریوٹیزیشن آف لینڈ جو ابھی امبانی آدانی ہے ان کے اندر یہ کرا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی سے یہ جو پرکریا سمارٹ سٹی کی ہے ابھی سے اربان اریاز میں ایلیکٹر ریپریزنٹیٹیز کو بول دیا گیا ہے کہ آپ اتنا ہمیں کانٹریک کر دیجئے اور یہ پوری پروسیجر وہاں گوزرات میں شروع ہو گئی ہے یہ بھوڑ میں بھی ہم نے دیکھایا کہ بہت طریقے سے پریوٹیزیشن آف آل سرویسز ہوا ہے پانچائٹس میں بھی ہوا ہے روڑل آنڈ اربان سو اس میں کون چھوٹ جاتا ہے یہ بہت بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں جو پورا ایڈمنیسٹیشن کا ڈیجیٹیزیشن کسی نے آپ نے بھی اس کی اور آپ نے بھی اپنے انٹرڈکشن میں جو بات کری تھی کہ اس ڈیجیٹیزیشن سے اگر ہم اس کو اپن سورس نہیں کرتے ہیں تو یہ انفرمیشن کہاں جا رہی ہے اور اس کے اوپر کیا ہمارے فریم ورکس ہیں اور سمارٹ سیٹیز میں کہاں یہ انفرمیشن مل سکتی ہے یہ بہت بڑا برشنہ ابھی سے ہے میں آپ کو دھارت دیتی ہوں مجھ جات نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک ابھی دوہزار سوڑ میں ایمپریمنٹ کرنا شروع کیا ہے جبکہ یہ دوہزار تیرہ کا کانون ہے اس میں انہوں نے لسز زہر کری کہ کون اس میں ہیں انکلوڈ ہوتا ہے ایسی سی سیڈیٹا یہ لسز انہوں نے گرام صباح اور مینسپلز آبورٹ صباح میں بول دیا کہ یہ لسز باہر ہے یہ لسز کہیں پہ بھی باہر نہیں تھی نہ گورنمنٹ کے ویب سائٹ پہ نہ لوگوں کے پاس سرپنچوں کو بولا گیا تھا اس لسز کے لیے آپ اور ورڈ میمبرز کو تو آپ اس لسٹ کے لئے اپرووال لے لیجے ان کے پاس لسٹ نہیں تھے پر انہوں نے اپرووال لے لیے اس کے لئے 8 دیز کا پیرد رکھا تو انیشلی ٹو اپوز دیز لسٹ بڑی یہ لسٹ ہی کئی نہیں تھی نہ ویب سیٹ پہ تھی نہ لوگوں کے پاس یہ کوئی ڈیٹا جو ایسیسی کا ڈیٹا کلیک کرتے تھے ان کے پاس تھی انہوں نے بولا یہ جین این او آرم کے سسٹم میں دیٹا میں گیا ہے اور پھر انہوں نے گولا نہیں نہیں دا ہوتا سمارٹ سٹی ہے تو پہلے اس کا ریلیز کر دیں ہیں آج تک یہ لسٹ نہیں آئی ہے یہ پرائیوال لیے جا کر سنسس ویباگ سے یہ لسٹ نہیں ہر سٹے میں جا کر دیسوز پہ پوچھا ہے اس کے لئے ریتا فوڈ کیمپین انہوں نے جوڈا ہے so if you're talking about a situation where the government data linkages have completely stopped while we know that in that area because Deloitte is working on looking at cash transfers and this is internal information and this should not go out out of this room if there is a journalist here so Deloitte is looking at cash transfers in the particular district of Davod so they had this data so you know where is this data accountability going to come in from and someone from Deloitte called us up because our jant sanghatan mahila sanghatan کہ we can't go in our village so we can't help us and they got this list so these are all the urban and rural areas and I will expand on it in the rural areas you are thinking because my block vibrant block has been this great campaign of the hujha government and it's happening all over where you get money to be able to get a good block so it means urban and rural so in the name of this you have to have a certain number of public private partnerships both urban and rural so this whole structure is also coming in rural and we need to look at it beyond infrastructure looking at what this means for service delivery and for just citizen engagement and accountability and these are the questions that most of my other questions have been raised and I'd like to focus on and ask questions around so can I request Anantar Sharma from AccessNow please keep the third point one of the basic skills that I have when I see the two world technologies one of the basic skills that I have when I see technology from smart cities coming together is the fact that if there will be cameras lined up on every color of this city it doesn't amount to a government panel and you have features like intelligent smart posts and intelligent prints and so what happens in intelligent smart lab posts is that when the sound level will increase you have a certain point so immediately it will increase so does this amount for surveillance sort of groundwind that we are getting into and the second thing is the fact that in the absence of our comprehensive data protection law what happens to the amount of data that is being collected by the government and where is it being stored how is it being transferred and do we know whether it is being used for commercial purposes or not so when we enter into when we do not have the privacy policies of a certain business company we have the option of opting out of that particular policy or that particular service but what happens when you don't like the privacy policies of the government and do you as a citizen have the option to adopt those policies so these are some of the questions that are worth in order to me thank you thank you very much for keeping the time تو ان کی لڑائی فون لدے گا سمارٹ سٹی میں تو سمچھا بڑا پوششن ہے ایک پوششن ہے دیٹا کا یہ اگلگ طریقے کی پوششن ہے پہلے تو یہ ہے کہ ایک طریقے سے کیونکہ جو ایک کلاس ہے وہ تو اس طریقے کی چیزیں چاہتا ہے یا اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جس کے اوپر اس کا پرمہ پڑھ رہا ہے وہ تو ابھی جیسے 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 سمارٹ سٹی بننے والا ہے ساکستان میں وہ تو وہاں سمارٹ سٹی میں کیا ہوں جیسے سٹی میں سوپنا نے پہلی تیس تو سلم اٹھا دیئے ہیں تو جیپور میں بھی اسی طریقے سے ادر جو بھی سٹیز ہوں گے اکروز در کنٹری ان میں سے سلمس کو اٹائیں گے سٹی بینڈرز کو اٹائیں گے چھوٹے چھوٹے جو زندے کرنے والے لوگ ہیں موکلی بیشنے والے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بہت بڑا ایک طریقے سے اسے ایمپلائیمنٹ ہیتنا کام ہو جائے گا لوگوں کے لیے لائنلیوٹ کا بہت بڑا سنکر پیدا ہو جائے گا تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا اچھا اچھا ہوتا ہے اس میں بات دیکھ رہی ہے جو میرے پینلس نے اور جو ایکسپرٹس نے بات کی تو اس میں ہمارے شہری ویجن میں اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے گھر نہ ہو مگر شہر یہ ان کا گھر نہ رہے مگر شہر یہ ایک باجار بنے تو یہ جو باجار بنانا جا رہے ہیں شہروں کو تو اس کے لیے جو گورننگ موڈل بھی ہے وہ اس میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے جو شہر کی سوچ ہے اس میں کیا ٹیکنالوجی چلائی جائے اس میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے اور یہ اس کا ایک طرح سے بہت یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ در جانے کی بھی بات ہے کہ اس سے کروڑوں لوگ جو بھارت کے شہروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ شہر کے سمارٹ سٹی کے سوچ میں کہیں بھی یہ شہر کی کیا سائز ہونے چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے یہ سوچ تو ہے ہی نہیں اس میں یہ شہر کے لیے کیا پانی لگے گا کیا ان کے لیے آناج لگے گا ان کا جو ویسٹ ہے شہر کا وہ کہاں جائے گا ان کے لیے جو الیکٹرسٹی انرجی لگے گی وہ کہاں سے آئیں گی کہاں بنے گی کتنی چاہیے یہ سسٹینبل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کیا ریسورس کی جرورت ہے اس کا کوئی بھی سوچ دکھ نہیں رہا ہے اور اس کے لیے جو گورننگ موڈل چاہیے اس کے لیے جو انفرمیشن موڈل چاہیے اس کے لیے جو پیڈبیک میکنیزم چاہیے اس کی سوچ کہیں بھی دکھ نہیں رہیے اور یہ میرے لیے تو بہت بڑی در ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں یہ پانچ سالوں میں شاید ابھی ابھی بھی رہنے لائک نہیں ہے میرے خیال سے میں تو کسی شہر میں رہنا نہیں چاہتا ہوں اگر ہو سکے تو میں پاک جاؤں گا شہروں سے تو یہ شہر جو ہے اس میں the life in cities has become unlivable تو مہتوپورنہ یہ ہے کہ پاک سالوں میں یہ کیا بہیانت رہے گا کیونکہ شہروں میں کہیں بھی چھوٹی کانوں سے پروگلم بنانا بہت آسان ہو رہا ہے اگر ایک ڈلی کا دیکھا جائے تو پچھلے ہفتے کا جو سینیریو ہے اس سے آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا بھیانت بن گیا پوری ایکنومی شہر شہر کی بند ہو گئی ایک ہفتے کے لیے تو اسی طرح کا ہر شہر میں بن رہا ہے کسی شہروں میں پانی کے کارن یہ ہو رہا ہے کسی شہروں میں کچھرا جو شہر کا ٹریٹ ہونا چاہیے وہ نہ ٹریٹ ہونے کے کارن شہروں کے کہیں علاقے یہ بند ہو جا رہے ہیں یا بھیانت ہو جا رہے رہنے لائک نہیں رہے وہ ہیلتھ کا جو پروگلم ہے وہ بہت بڑا بن رہا ہے بہت بھائیانت بنے والے تو اگر سمارٹ سکھی میں کچھ ہونا چاہیے تو میرے خیال سے یہ سوچ کہیں تو آنا چاہیے جو دکھ نہیں رہنی ابھی تو میرے خیال سے اس بات پہ کہیں چرچہ اور اگلے پینلز میں یا کسی اور ڈسکسنز میں بھی ہونے کی بہت نہیں میرے پانلیس کو ڈسکسنز میرے پانلیس سوچ اور کسی آنٹا اور جیویТак کسی میری جیویر دکھ یا آپ جیویر کے جیویر پیش آپ اور وہ تمام شروعات دن راغتنا ہے وہ قدمی وقت جوید صور پر آج تاکتا ہے مجھے غشت کرا ہے یہ مجھے نزلائے کوئی ہز ایسا ہماری پردگیران ایسا ہے کہ مجھے نورم احساس پر تاکتا ہے موخش بنید کی عادتی کی سکتا ہے موخش طور پر سوال کیارتی کچھ میں ڈیوٹ ها ہے giant Thanks so far اور جینگ اور جینگ رأیانی نیر آغان اکڈیوٹ دیترہ کیا جینگ رأیانی نیر آغانی نیر آغانی کیا جینگ رل سکتا ہے اینکر آپ کو میرے کے عامل کو پاکڈیوٹ اکڈیوٹا ہے میرے آپ کو عامل کو بوپنی کچھ سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی